موسیقی یاد رکھنا یہ ایک عظیم ملک بننے جا رہا ہے سر بڑا جواب دے ہیں نواز شریف کے پینما کے کیسے ہم نے تو نہیں کیا ہے کوئی شرم نہیں تھی کہ اتنا برے حالات ہیں آپ مدد کریں کہ نئی گنمنٹ جو کوشش کر رہے کانومی کو سٹیبلائز کرنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم القیب خدا منطلہ کی ذات ہے درود اسلام و محمد و عالم محمد کی ذات پہ شاہد انجانی ایک او ایم ٹی بی کی جانب سے آپ کے خدمت میں ایک سیاسی پروگرام اور خصوصاً حس پیال ہمارے وزیراعظم جناب عمران خان کی شخصیت پہ ان کے حرف پہ اور حالات ہے حاضرہ اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے آپ کی خدمت میں لیا حاضر ہوں کسی بھی سیاسی پروڈکشن کے لیے بہت ملک کا ذائچہ پاکستان کا ذائچہ ہم دیکھیں گے شخصیت کا ذائچہ دیکھیں گے اور ان کے خلف کے ذائچے پہ غور کریں گے تو ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے یہ ایک اتفاق ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ذائچہ ہے جب یہ پیدا ہوئے لاہور میں میں یہ تاریخ پہنچہ بڑی تحقیق کے بعد میں نے یہ نکالی ہوئی ہے بلکہ یہ ایک سٹالوجیکل بورڈز نے تحقیق کر کے نکالی ہوئی ہے جس میں ہمارے دوست سید انور فراز شہزادہ سجید محمد علی زنجانی مسوبر علی زنجانی اور آپ کے خاتم شاہز زنجانی کی مشرقہ یہ کابشے ہیں کہ ہم نے عمران خان کے ذائچے کو درست کیا اور پھر ایک ہمارے اخبار کے ریپورٹر تھے جنہوں نے عمران خان صاحب سے بھر بلی ان کی ڈیٹ اور ٹائم پوچھی دونوں نے درست بتائی تو یہ آپ کی خدمت میں حدیع کر رہا ہوں عمران خان صاحب کا جو بھی اسٹالوجر اور دوست ذائچہ بنائیں وہ پانچ اکٹوبر انیس سو باون صبح آٹھ بج کے پچپن منٹ آہور کا ذائچہ بنائیں تو ان کے بارے میں درست پرڈکشن کر سکتے ہیں اس ذائچے سے ان کا تالے برج میزان آ جاتا ہے اور میزان کے جو درجات ہیں یہ پچیس درجے یعنی تلو ہیں برج میزان کے اور اس میں وینس زورہ اپنے گھر کی مراجوان ہے تو یہ بڑا اچھا ایک یوگ لگا اور اسی طریقے سے ان کا عمران خان کے جو اٹھ کا ذائچہ ہے یہ اٹھارہ انگست دوہ در اٹھارہ صبح دس پت کے پینٹیس پنن اسلام آباد کا ذائچہ ہے اس کا تالے بھی برج میزان ہے تو یہ ہر دو جنمان برج بیزان عمران خان پہ اثر انداز ہوتے ہیں ان کے چونکہ پچیس درجے ہیں تو پچیس درجے میں آج کل آسمان پہ آسمانی کانسل میں جو سیتاروں کے پوزیشن جل لی ہے راہو کیتو کے مقابل ساتھ ساتھ کیتو کے زول ہے اور آپوزیشن میں راہو کے ساتھ ملیک چلنا ہے تو یہ ذائچہ کے حساس درجات تقریباً یہ پچیس درجے سے یہ گزرنے جا رہے ہیں اور یہ درجات کی جو ابتدا ہے جو حساس درجات کو یہ ٹچ کریں گے تو یہ یارہ جون سے لے کے سترہ اگستہ کا پیرڈز ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب کے لیے کچھ آسمانی کانسل پہ ساتھ گر دکھائی نہیں جاتا ویسے بھی ملک کے حالات سیاسی ایسے بن رہے ہیں کہ ملک میں تمام سیاسی پارٹیوں نے عمران خان کے لیے کے خلاف ایک گھڑ چوڑ کر لیا ہے اور مولانا فضل الرمان جو ہمارے ایک مذہبی لیڈر ہیں سیاسی لیڈر ہیں ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اسلام آباد کو لاک کرنے کے راضہ رکھتے ہیں اسی طریقے سے ملٹی جلٹی خبریں آ رہی ہیں اور اس پہ ایک بزید پلس بات یہ ہوگی کہ ملک میں یہ حالی ہے جو مہنگائی کی لہرہی ہے اس سے عوام کی چیخیں نکل چکی ہیں اور کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو اس گھر سے متاثر اس مہنگائی سے متاثر نہ ہو لوگوں کے کچن کے خرچے بڑھ گئے پیٹرول کا لوگوں کا عمد رفض بڑھ گئی بجلی کے بل بڑھ گئے سوئی گیس کے بل بڑھ گئے اور ڈالر اوپر جانے سے تو آلو اور ٹینے بھی لینے جائیں تو ان کی قیمتیں بھی بڑی بھی نظر آتی ہیں حالانکہ ٹینڈے اور آلو کیا تھا لوگ وہ تو رپوں میں ملتے ہیں اور ہمارے پاکستان میں اس کی بڑی اچھی خاصی فصل پیدا ہوتی ہے پاکستان ہمارا ذری ملک ہے اللہ کہے کہ ذراعات پر توجہ دی جائے تو کام از کام یہ ملک ایسا ہے کہ اگر اس ملک میں کوئی چیز امپورٹ نہ کی جائے تو اتنی گندم چاول اور انعاج اکتا ہے کہ ہماری بائیس پر اور عوام خود کھا بھی سکتی ہے اور دوسروں کو بھی ملکوں کے ایکسپورٹ کرنے کی قوت اور صلاحیت رکھتی ہے باغات میں بڑی نعمتیں پھل پھول اللہ تعالی نے دیئے ہوں ہیں ہمارا عام آج کل سیزن ہے دنیا کا بہتری نام پاکستان میں پیدا ہوتا ہے اور ایکسپورٹ ہوتا ہے ورہا ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں تو ان ہر دو ذائچوں کے مطابق آج کل عمران خان کے ذائچے میں ذائچے کے تیسرا گھر تیسرے گھر کا تعلق ہے نصیب سے مذہب سے قانون سے تو اس میں راہو اور مارس قریب قریب چل رہے ہیں اور اپوزیشن میں تیسرے گھر میں کیتو اور زہل چل رہے ہیں اور یہ زہل اور کیتو کا جو آپس میں گھٹ چھوڑ چلا آرہا ہے یہ مارس جسٹارٹ ہوگا ہے اور یہ اکتوبر دکھ رہے گا وقف وقف زن کا قرآن ہوتا رہے گا آج کل کی جو سینسکریپ سی پوزیشن ہے سیتاروں کی پچیس درجہ تالے کے مطابق راہو چلی میں اس وقت چوبیس ڈگری پہ یہ پہنچا ہوئا ہے تو ایک درجہ کا فرق ہے ایک درجہ لیسے تو پانچ درجے کسی حساس مقام سے تالے کے درجات سے یا کسی سیتارے سے ہم پانچ درجے پہلے اور پانچ درجے بعد تک کی درجات لیتے ہیں لیکن جب کچھ سیتارہ قریب آ جاتا ہے ایک درجہ آگے پیچھے ہو تو یہ مقام زیادہ سینسکریپ ہو جاتا ہے تو آج کل یہ صورتحال آئی ہوئی ہے تو جس طریقے سے امران خان کا گراف سیاسی طور پر تیزی سے بڑھا عوام کی چیخیں نکلنے سے گراف دن مدن کم ہوتا جا رہا ہے تو حکومت وقت کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور عوام اگر خوشحال نہیں ہوگی عوام کا اگر چولہ نہیں جلے گا تو پھر حکمرانوں کے لئے لوگ پھر اچھے لفظ استعمال نہیں کرتے وہ آپ آج کل سننے میں آرہے ہیں میں تو میری تو چونکہ خدمات استرالوجیکل ہے میں استرالوجیکل ہی خدمات سے آپ کی خدمت میں حدیعہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب عمران خان صاحب خلف لینے جا رہے تھے تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ ستاروں کی اچھی پوزیشن نہیں ہے انہیں اس وقت خلف نہیں لینا چاہیے یہ چند دن رک جائیں اور میری بات اس وقت بھی نہیں مانی گی اور اب بھی نہیں مانی جائے گی عمران خان کو چاہیے کہ اس وقت تو خصوصاً صدقات دیں اس ذائچے میں جو خرابیہ نظر آ رہی ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں مطلق کو عالم والغیاب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس میں سب سے جو خرابی ہے گراہو کی اور مارس کی جو نظر بن رہی ہیں اور کیتو کی اور زہل کی جو نظریں بن رہی ہیں ساتوہ گر متاثر ہو رہا ہے تیسلا گر متاثر ہے نومہ گر متاثر ہے اور پہلا گر متاثر ہے اس میں ایسے امکانت ہیں کہ یہ نظام کو جھٹکا لگ سکتا ہے اس نظام کو گرانے کی کوشش کی جا سکتی ہے عمران خان آج کل کچھ ایسے انکرز پروگرم کر رہے ہیں کہ عمران خان اس پروگرم کو گرانے جا رہے ہیں اس سملیہ گرا دیں گے اس سملیہ توڑ دیں گے یہ نظام گر جائے گا تو ان کی باتیں ذائچہ بھی درست بدا رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے یہ نظام گر سکتا ہے عمران خان نے اسمبلیہ برخواست کر سکتے ہیں اور اسمبلیہ برخواست ہونے کے بعد پریزیڈلشنل سسٹم کی طرف میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ یہ نظام اس طرف جا سکتا ہے اور سب سے جو خراب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنے پروٹوکول کا خیال لگنا چاہیے خدا رخواستہ ان پہ کوئی اٹیمٹ ہو سکتا ہے میری جان بھی چلی جائے نا میں نے ان چورو اور ڈاکوں کو نہیں چھوڑنا یہ میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے یہ میں اللہ سے اللہ کو کہہ کے آئے تھا کہ میں نے کہا اللہ مجھے ایک موقع دے دے ایک موقع دے تو صدقہ ایک ایسی رد بلا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سابق صدر پاکستان جناب آسوالی زرزاری صاحب جب ایوان صدر میں صدق تھے تو روزانہ ایک جانور کا صدقہ لیا کرتے تھے اور ان کے بارے میں بہت سو قد پرڈکشنز ہوتی تھی کہ ان کی حکومت جا رہی ہے لیکن یہ صدقہ دینے سے انہوں نے اپنے پانچ سال پورے کر لیے عمران خان صاحب کی صحت اسلام تھی اور زندگی کو بھی یہ خطرات دور شروع ہو گیا جون سے اور یہ جون جولائی اگست تک رہے گا اگست پیسی مارا بطن عزیز جو ہم احزادی کا مہین ہے تو جون جولائی اگست یہ خرابی ہیں اور یہ دس یارہ جون سے لے کے اور سترہ اگست تک خاص روپیے ضائع شبیں دکھائی دیتی ہیں تو میں التجاہ کروں گا کہ عمران خان صاحب نے پروٹوکول کا خیال لکھیں لیکن پروٹوکول کے خیال کے ساتھ ساتھ وہ خلق خدا پاکستان کی جو بائشکل اور عوام ہیں ان کی فلاہ و بحمود کے لیے بھی بیٹری کے کام کریں انہوں نے بلدی آتی نظام لانے کا وعدہ کیا تھا اس کے برق سے انہوں نے بلدی آتی نظام ختم کر دیا اور جو انصاف لوگوں کو دریج پر بلدی آتا قریب تری وہ انصاف ملنا ختم ہو گیا اور انصاف تحریکی انصاف کی حکومت میں اتنا مہنگے انصاف ہو گیا کہ لوگ انصاف کا سوچتے ہوئے گبراتے ہیں لوگ پولیس اسٹیشن تھانے اور وکیلوں کی فیس دیتے ہوگے گبراتے ہیں حالانکہ مسجد نبیو میں سرکار دو عالم نے جو حکومت قائم کی تھی پہلی حکومت مدینہ جیسی ریاست تھی مسجد میں قائم ہوئی تھی مدینہ کی ریاست موڈن ریاست تھی مدینہ کے ریاست کے جو آج اصول ہے وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے ملک میں نہیں ہے وہ آج مغربی دنیا میں ہیں کیا تھے مدینہ کی ریاست کے اصول سب سے بڑی بات کہ جو ریاست کا سربراہ ہے وہ جواب دے ہے وہ قانون کے اوپر نہیں ہے قانون کی بالا دستی کا مطلب سارے انسان قانون کے سامنے ایک برابر ہے تو میں حدیعہ کرتا ہوں کہ ایک بڑا صدہ بہار ایک ہے کہ حدیعہ ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پہ خدا مہربانوں کا عرش بری پہ یہ عام لوگوں کے ساتھ عوام کے لیے بھی یہ کسی نے کیا خوب گا ہے تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ فوری دور پہ میری تجویز حدیعہ میں کر سکتا ہوں ان سے ماننا یا نہ ماننا یہ حکومت کا کام ہے ملک بار کی جتنی مساجد ہیں بڑی مساجد ہیں ان میں ایک قاضی بٹھائے جائیں ایک سیور اور کرمینل کے یہ علاقے کے جو لوگ ہیں ان کے فیصلے کریں اور متلکہ پولیس ٹیشنز جو ہیں ان کا رفتہ ہونا چاہیے مساجد کے ساتھ تاکہ آپ اس میں افہام و تفہیم ہوں لوگوں کو سستہ انصاف پہ لے اور اگر مدینہ جیسی ریاست کا نعرہ لگایا ہے تو سرگار دوالم حضرت محمد مصطویٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کے بعد جب فتح مکہ کیا تھا تو ایک عام معافی کا اعلان کیا تھا تو ایک عام معافی کا اعلان میں آج پھر دولا رہا ہوں کہ ایک عام معافی کا اعلان ہونا چاہیے ممکن ہے کہ جن لوگوں کے خلاف نیپ اور کریپشن کے کیسز بنے ہوئے ہیں عام معافی کے اعلان جو سکتا ہے موطن کی محبت جا گیا اور وہ لوگ ان سے اتنا ایک مزارش کی جائے کہ وہ دورت کو پاکستان لے آئے میں اپنے نیچ یہ ایک ہائک پاورڈ ایک کمیشن بنانے لگا ہوں ایک انکوائری کمیشن جس کا ایک وان پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ دس سالوں میں انہوں نے اس ملک کے اوپر چوبیس ہزار ارب روپیہ کرزہ کیسے چڑھایا ہے جو جو اقتدار میں ہوں گے یہ میری کمیشن ان کو پوری طرح انویسٹیگیٹ کرے گی مدینہ جیسی ریاست کا نعرہ لگانا بہت آسان ہے لیکن پاکستان کو مدینہ جیسی ریاست بنانا اس پر عمل کرنا یہ ایک حبت و حنصلی علی کام ہے تو اگر کپتان یا انس کی ٹیم میں اگر اچھے لوگ ہوتے تو یہ جو سیاسی تمدیلی ہیں ان کے وزراء چینجوں میں ہیں یہ شیائط نہ ہوتی یہ اسی اٹھارہ اگست دو آزار اٹھارہ کی خرابی ہے کہ ان کے ذائعے میں سیداروں کی اٹھی پوزیشن نہیں تھی اور یوم ازادی جب آئے بھی گزارش میں نے کی تھی کہ آخری جو راتیں ہماری دس راتیں ان میں لیلت القدر کی رات ہے ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ پاکستان بنا تھا تو جو بھی حکومت ہے آئندہ آخری دس دنوں کو یوم دعا کے طور پر بنائے پاکستان کو بڑی دعاوں کی ضرورت ہے قصص القرآن میں ہے کہ حضرت موسیٰ قلیم اللہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو دریائے نیل سے نکار کے لے گے دریائے نے رستہ چھوڑ دیا وہ بھی لیڈر تھے اور جب فیرون آیا تو وہ اپنی قوم کو جب لے کے گیا اپنے سپائیوں کو لے کے گیا تو دریائے مل گیا آپس میں اور ان کی قوم دریائے نیل میں غوتے خاتی رہ گئی تو لیڈرشپ پر ریبین کرتا ہے کہ جتنا لیڈر طاقتور ہوگا جتنا لیڈر کا ویجن ہوگا پروردگار اسے اتنی ہی ملک اور قوم کی خدمت کرنے کی توفیق اتا کرے گا پاکستان کے ذائچہ دیکھیں تو پاکستان کی ذائچہ میں دوہزار چوبیس سے اچھا دور سٹارٹ ہو رہا ہے اور ستارہ زہل جو پاکستان کے ذائچہ میں نومے اور دسمیں گھر کا محلق ہے یہ بیس جنبری دوہزار بیس تک یہاں رہے گا میری دعا ہے کہ پروردگار صدقہ محمد و عالم محمد کے صدقے میں پاکستان میں آنے والے جو اگلے دو تین مہینے ہیں اس میں خیر کریں موسیقی 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 موسیقی